آج ہم آپ کو یہ بسکٹ بنانا سکھا رہے ہیں آج تین سے چار سٹائل کے ہم آپ کو بسکٹ بنانا سکھائیں گے بہت اچھی اور بہت مزدار آپ کی یہ بسکٹ بنیں گے آب ہی مہمانوں کو سرف کر سکتے ہو تی ٹائم میں یوز کر سکتے ہو بہت اچھی ہم آپ کو آج بسکٹ بنانا سکھا رہے ہیں موسیقی موسیقی سب سے پہلے ہمیں گھی، اڈا اور شکر ان تمام چیزوں کو بہت اچھی طریقے سے بیٹ کرنا ہے موسیقی 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 اس طریقے سے آپ نے اس کے اندر ان تینوں چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے شکر بہت اچھی طریقے سے اس کے اندر مکس ہو چکی ہے اس کے بعد اب ہم نے اس میں میدہ شامل کرنا ہے موسیقی 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 اس طریقے سے ہم نے ایک چوکٹ اپنی دو تیار کیا اور ایک وانیلا فلیور میں یہ دونوں فلیور کی ہم نے دو تیار کرنی ہے اب ہم نے ان کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے فریج کے اندر رکھنا ہے اس کو سیٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم اس سے بسکٹ بنانے سٹارٹ کریں پندرہ منٹ کے بعد ہماری دو تھوڑی سی سی سیٹ ہو جائے گی اس طریقے سے اب ہم اس سے بسکٹ بنانے سٹارٹ کریں اس طریقے سے ہم نے وائٹ اور ہم نے چوکٹ ایٹ دونوں فلیور کو لے کے اس طرح مکس کیا ہے تھوڑی یہاں پر ہم نے میدے کی درکن کی ہے اور اب ہم اس کو یہاں پر بیر دائیں اس طریقے سے آپ اس کے اندر ہمیں یہ پینک کی ضرورت ہوگی اس پینک پر ہم نے میدے پر دسپ کیا ہے اس طریقے سے ہم نے تھوڑا تھوڑا سا وائٹ اور تھوڑا تھوڑا سا چوکٹ ایٹ اپنا دونوں فلیور کو اس طریقے سے یہ نکس کر کر رکھ لیا ہے اسی طریقے سے ہم نے اس کو ایک ڈوڑ کی شکل دے کر اس کی تیکنیس ہمیں سب طرف سے ایک وال لگنی ہے اور آپ کسی بھی کٹر کی حال سے اس کو پٹ کر سکتے ہوگی نیکسٹ ہم اس ٹیپ پتا رہے ہیں اس کے لئے ہم نے دونوں کو ہاپ ہاپ کر کے اس طریقے سے سیٹ کر لیا بین لیا اس کے بعد ہم یہ آپ کو بتاتے ہیں اس طرح نہ بھی کرتے ہیں اور اس طریقے سے ہم نے کنگرمنٹ کے بار ہمارا بریڈی ہے اس کے لئے ایک بchs vampire چید کنگ س 담 میں آیا چھپ ککم فر سber اس طریقے سے ہمارے سارے بسکٹ کٹنگ ہو گئے ہیں ہم نے آپ کو بہت سارے سٹائل کی بسکٹ بنانا سکھائے ہیں یہ ہم نے چوکلیٹ بسکٹ بنایا ہے یہ ماربل بسکٹ بنایا ہے ہاف چوکلیٹ اور ہاف گانیلا ہم نے بسکٹ بنایا ہے اس کی کٹنگ آپ کسی بھی سٹائل سے کر سکتے ہیں میں نے مختلف سٹائل سے آپ کو کٹنگ کر کر اکھایا ہے یہ اس طریقے سے ہاف ہے اس طریقے سے آپ ہاف کر سکتے ہو اس طریقے سے مختلف سٹائل کی آپ اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں ہم نے یہ ماربل بسکٹ کے سٹائل دیا ہے اس طریقے سے ہم نے سارے بسکٹ سیٹ کر لیا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں ان کو بیک اس طریقے سے کرنا اس طریقے سے ہم نے لانسٹ اپنے کیک والی ویڈیو کے اندر اس طریقے سے ہم نے اس کے اندر یہ اس کو رکھ کے سیٹ کر لیا ہے یہاں تک مجھے ہیٹ فیل ہو رہی ہے اس میں ہم نے پندرہ منٹ پہلے اس کو فل پر رکھ کر پری ہیٹ کیا ہے ابھی ہم اس میں یہ رکھنے کے بعد تقریباً دس منٹ کے لیے تھاف سے بیت کم چولے کو کر کر اور پھر اس کو ہم کور کر کے پیار کریں گے یہاں تک مجھے فیل ہو رہی ہے بہت اچھی اس میں ہیٹ بری بھی یہ میں نے کور کر دیا ہے کور کرنے کے بعد تقریباً دس منٹ میں آپ کے بسکٹ ریڈی ہو جائیں گے سات منٹ کے اوپر چھے منٹ کے اوپر آپ نے اس کو چیک کرنا ہے انشاءاللہ دس منٹ میں آپ کے بہت ٹیسٹی بسکٹ تیار ہو جائیں گے یہ جو ہم نے آپ کو دو تیار کر دکھائی ہے یہ جو آپ اپنے فریٹ کے اندر تقریباً تین مہین تر استعمال کر سکتے ہیں اور اس دو کو آپ نے جس فلیور میں بھی بنانا ہے سنگل بنیلا میں بنانا ہے چوکریٹ میں بنانا ہے کسی بھی طریقے سے آپ اس کو بنا کر بٹر پیپر میں کر کر آپ اپنے فریزر میں سیج کر سکتے ہو تھری منٹ تک آپ اس کو یوز کر سکتے ہو تقریباً ہم نے یہ پانچ سے چھے منٹ تک اپنا ایک بسکٹ کو بیٹ کیا ہے ابھی ہم اس میں بہت اچھا تا کلر آ چکا ہے ایک سے دو منٹ پر یہ ہم اس کو اس طریقے سے فولڈ کر کے رکھ رہے ہیں پلٹ دینا ہے پلٹ کے رکھنا ہے جو بسکٹ کے اندر اگر کہیں سے بھی کوئی نمی ہے تو وہ ختم ہو جائے ہمارے بسکٹ بہت اچھے تیار ہو چکے ہیں اب میں آپ کو ان کو نکال کر دکھاتا ہوں بسکٹ ہمارے ریڈی ہیں آپ ان کو نکال کر آئیے گا بہت اچھے بہت تیسٹی بسکٹ بنیں گے ان بسکٹ کو آپ ایک ہفتے کے لیے ایر ٹائٹ بوکس میں رکھ کر بہت اچھے فریش ریوز کر سکتے ہیں ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے سبکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے اس سے ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں گے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ خدا فیس